بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو آدمی تھوڑی سی روزی پر راضی ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے سی عمل پر راضی ہو جاتا ہے جی اسلام علیکم ویورز ویلکم باک ٹو می چینل آج میں آپ لوگوں کو جو سکھانے جا رہی ہوں وہ ہے وائٹ چکن کڑاہی بہت ایزی سی اور جھٹ پٹ سے تیار ہونے والی ریسپی ہے اس کو ٹرائی ضرور کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ کیسی لگی تو چلیں دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس کو کیسے تیار کیا ہے بہت لذیذ بنی ہے بہت ٹیسٹی بنی ہے اس کو آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا جی میں ابھی آپ کو اس کے سارے انکریڈینٹس بتاؤں گی میں لسن کو سب سے پہلے چاپ کر رہی ہوں اس میں ساتھ سے آٹھ جوے میں نے لسن کے لیے ہیں جن کو میں کرش کر رہی ہوں فریش لسن ڈالیں گے تو ٹیسٹ دوبالا ہو جائے گا ٹھیک ہے جی تو یہ میں اس کو چاپ کر رہی ہوں اس طرح سے باقی میں سپائسیز آپ کو بتا دیتی ہوں میں تھوڑی دیر پہلے اس کو میرینیٹ کر کے رکھوں گی فیفٹین ٹو ٹوئنٹی منٹ اگر اس سے زیادہ بھی آپ ہاف آر یا ون آر بھی رکھ سکتی ہیں تو اور ٹیسٹ ہوگا لیکن فیفٹی ٹو ٹوئنٹی منٹ آپ کو رکھنا ہی ہے اس کو میرینیٹ کر کے تو یہ لیسن ہے اس کے بعد دہیں میں نے لیا ہے اور تین ٹیبل سپون کریم ہے دو پیاز ہیں بڑے سائز کے زیرا ہے ون ٹی سپون ریڈ چیلی پاودر ہے ون ٹی سپون اس میں بلاک پیپر ہے ون ٹی سپون وائٹ پیپر ہے اور ون ٹی سپون سالٹ ہے اور ون ٹی سپون ہی اس کے اندر میں نے حل دی لی ہے اور تقریباً 900 گرام کے قریب یہ چکن ہے میں نے لیک پیس لیے ہیں تاکہ جلدی سے تیار ہو جائیے اب اس میں میں تھوڑی سی میرینیشن کروں گی اس میں میں ڈال دوں گی لال میرچ کا پاودر اور حلدی اور نمک اور جو میں نے لیسن کریش کیا تھا وہ لیسن ٹھیک ہے جی چار چیزوں کے ساتھ میں نے اس کو میرینیٹ کر کے یہ دیکھیں میرینیٹ کروں گی میں اس کو اور اس کو میرینیٹ کر کے چھوڑ دوں گی اس میں نمک لال میرچ حلدی اور اس میں گیا ہے لیسن جو کہ میں نے کرش کیا تھا ٹھیک ہے جی اب میں اس کو ایک سائٹ پہ رکھ دوں گی میں اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے چھوڑ دوں گی اور پھر ہم اپنی کڑا ہی رکھ لیں گے تیاری کریں گے اس کے بعد ٹھیک ہے جی تو یہ دیکھیں اب اس کو ایک سائٹ پہ رکھ دیا میں نے ہاف کپ آلیو آئل لیا ہے آپ کوئی بھی آئل استعمال کر سکتے ہیں دیسی گھی میں بنائیں گے تو اور ہی ٹیسٹ آئے گا بٹر میں بنائیں گے اس سے بھی زیادہ اچھا ٹیسٹ آئے گا میں آلیو آئل میں بنا رہی ہوں ٹھیک ہے یہ دو عدد میں نے آنین جو ہے وہ چاپ کیے تھے یہ تقریباً بڑے سائز کی آنین تھے دو ان کو میں نے چاپ کر لیا ہے اور اب ہم ان کو کر لیں گے سوتے ان کو آپ نے براؤن نہیں کرنا جس آپ نے ان کو پنکش سا کلر دینا ہے آنین کو اور باقی پھر اس کے بعد آپ نے جھٹ پٹ سے اپنی ساری چیزیں جو ہے وہ ملا کے تو آپ نے اس کو تیار کر لینا ہے بہت آسان سی ریسپی ہے بہت ہی آسان سی اور بہت ٹیسٹی بھی بنتی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ میں نے دیکھے جی اب چکن مرینئر جو کیا تھا وہ اس کے اندر ڈال دیا ہے اور اب ہم اس کو کر لیں گے مکس اچھے سے اس کو مکس کریں پہلے تھوڑا سا بھون لیں اس کو تھوڑا سا میں پہلے بھون لوں گی اچھا سا اس وقت تیز جو ہے وہ جو آنچ ہے وہ چولے کی تیز ہے ٹھیک ہے اور اس تیز آنچ پہ میں اس کو اچھا سا بھون لوں گی اس کی کروں گی پانچ سے آٹھ میناٹ اس کی بنائی کروں گی چکن کی اور پھر اس کے بعد میں تھوڑا سا اس میں پانی ڈال کر اس کو میں تھوڑا گلنے کے لیے چھوڑ دوں گی ابھی اس کی بنائی ہو رہی ہے ٹھیک ہے جی آنچ تیز ہے اس وقت چولے کی آپ نے میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ اس کو پکانا ہے جب آنچ اس کی آپ کو سلو کرنی ہے تب میں آپ کو بتاؤں گی کہ کب آپ نے سلو کرنی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں اس کو بہت اچھے طریقے سے بھون رہی ہوں چکن کو بہت ہی اچھے طریقے سے بھون لیں اب اس میں میں ڈال دوں گی تھوڑا سا پانی اور پھر اس کو میں کور کر کے چھوڑ دوں گی تھوڑی دیر کے لیے تاکہ یہ چکن جو ہے وہ تھوڑا گل جائے اب میں نے آنچ تھوڑی سی میڈیم کر دی ہے اب فل آنچ نہیں ہے میڈیم پہ رکھ کے میں نے اس کو تقریباً سات آٹھ منٹ کے لیے میں نے اس کو اس طرح دم پہ چھوڑ دیا اب کافی حد تک ہمارا چکن جو ہے وہ کھو چکا ہے اب ہم اس کی کر لیں گے پھر سے بھونائی ٹھیک ہے جی اب اس کی بھونائی کریں گے اور جو سپائسیز باقی رہ چکے ہیں میں وہ سپائسیز بھی اس کے اندر اب ڈالوں گی اس کو بھونیں اب میں نے آنچ دوبارہ سے تیز کر لی اور اب اس کی کریں گے بھونائی چکن کا اندر تک پکنا بہت ضروری ہوتا ہے جب اندر سے بلڈ نظر آتا ہے چکن کے پیسیز میں تو وہ کبھی بھی اچھا نہیں لگتا اسے آپ کا سارا کھانا جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے اس لیے جس چیز کو آپ کو پکانے کے لیے تھوڑا سا ٹائم درکار ہو اس کو تھوڑا ٹائم دینا چاہیے یہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے جی ون ٹی سپون زیرہ ون ٹی سپون وائٹ پیپر اور ون ٹی سپون بلاک پیپر ٹھیک ہے میں نے ون ٹی سپون ہی سالٹ ڈالا ہے جو کہ میں نے پہلے ڈالا تھا میں نے اس ایکسٹرا سالٹ نہیں ڈالا آپ کو اگر کم لگے تو آپ ڈال سکتے ہیں لیکن مجھے اتنا ہی درکار ہے ٹھیک ہے جی تو میں نے نہیں ڈالا اب یہ تینوں سپائسز میں نے اس میں اور مکس کر دی ہیں تھوڑا سی اور اس کی بنائی کریں گے اور اب میں نے اس کے اندر یہ ڈال دیا ہے تین ٹی بل سپون جو ہے بھر کے دہن اس کو پہلے بیٹ کر لیا اور دہن ڈال دیا میں نے آنچ جو ہے وہ تھوڑی سی کم کر دی ہے اس کی میڈیم آنچ کر دی ہے اب باقی کام اس کا سارا میڈیم آنچ پہ ہی ہوگا کیونکہ چکن اچھی طرح سے گل بھی چکا ہے اور بھون بھی چکا ہے ٹھیک ہے جی دہن ڈال کے میں تھوڑی دیر کے لیے اس کو کور کر کے چھوڑوں گی اور یہ جو کریم ہے ہماری یہ کافی ٹھیک ہے تو اس میں میں نے تھوڑا سا ڈال دیا ہے دودھ تقریباً کورٹر کپ دودھ ڈالا ہے اور میں اس کو کر لوں گی اچھے سے فوک کے ساتھ بیٹ ٹھیک ہے اس کو بیٹ کر کے تاکہ اس میں سارے اس کے جو گھٹلیاں ہیں جو لامز ہیں وہ سارے اس کے مکس ہو جائیں وہ نظر نہیں آنے چاہیے یہ دیکھیں اب پھر سے پانچ سات منٹ کے بعد میں نے کور اٹھایا ہارڈلی آپ کی یہ کڑاہی جو ہے ہاف این آر میں تیار ہو جاتی ہے بہت ٹائم لگتا ہے تو فورٹی منٹ لگیں گے آپ کے یہ کریم میں نے ڈال دی اب اس کے اندر اب اس کریم کو ڈال کے ہم کر لیں گے میکس جی آنچ بالکل ہلکی ہے ٹھیک ہے میڈیم ہے اور اب یہ میں نے اس میں ڈال دی ہیں تھوڑی سی گارنش کے لیے گرین چلی اور ریڈ چلی جن کے میں نے بیج نکال لیے تھے اور ان کو لمبے سلائسز میں میں نے کٹ لیا تھا اور یہ سوکھی میتی جو کہ جب تک ہم کھانے میں نہ ڈالیں ہمیں خوشبو نہیں آتی اور یہ اس کے بعد ہرا دھنیا ٹھیک ہے جی یہ خوشبویں ڈالنی ضروری ہوتی ہیں انہی سے ٹیسٹ دوبالا ہوتا ہے ہر کھانے کا ٹھیک ہے یہ میں نے ڈال دیا اب اس کو میں نے کر لیا میکس اور بلکل میں اب اس کی بلکل ہلکی آنچ پہ اس کو تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے دم پہ رکھوں گی تاکہ جو آئل نکلتا ہے وہ نکالنا ہوتا ہے کھانے میں نکلتا ہے وہ الگ سے ہو جاتا ہے پھر اس کے اوپر گارنش کر دیا ہے میں نے ادرک اور ہرا دھنیا اور اب ہماری وائٹ کڑاہی تیار ہے بہت ہی مزیدار ہے آپ اس کو ٹرائے ضرور کیجئے گا اپنا بہت خیال رکھیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اجازت چاہوں گی اللہ حافظ